السلام علیکم سٹوڈنٹس i hope you are fine and safe so i welcome you to in my youtube channel mba mathematical society so آج کی اس ویڈیو میں ہم ایکسرسائز 4.2 کے قسطر نمبر 12 کی بات کرنے جا رہے ہیں تو آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کے انٹ تک ضرور دیکھیں قسطر نمبر 12 کی سٹیٹپنٹ میں آپ کو یہ دیکھنے کو ملے گا if 3x plus 1 over 3x is equal to 5 then find the value of 27x cube plus 1 over 27x cube قسطر کی سٹیٹپنٹ میں ہمیں 3x plus 1 over 3x given ہے جو کہ 5 کے equal ہے اور ہم نے 27x cube plus 1 over 27x cube کی value کو find کرنے جلتے ہیں جی قسطر کو simplify کرتے ہیں قسطر کے سلوشن میں آپ سب سے پہلے لکھیں گے given that آپ کے پاس وہ چیز given ہے وہ ہے 3x plus 1 over 3x is equal to 5 دوستو جو آپ نے find کرنا ہے to find میں آپ لکھیں گے 27x cube plus 1 over 27x cube اور اب آپ اس کی calculation کی طرف آئیں گے تو identity آپ یہاں پر یہ use کریں گے کہ a plus b whole cube is equal to a cube plus 3ab into a plus b plus b cube یہ ایک identity ہے یہ ایک formula ہے جو کہ آپ use کر کے اس question کو یا اس problem کو solve کریں گے using this identity آپ کو جہاں پر a ملے گا وہاں پہ آپ نے 3x put کرنا ہے جہاں آپ کو b ملے وہاں پہ 1 over 3x put کرنا ہے تو جو آپ کے پاس statement ہے وہ کچھ ایسی دیکھنے کو ملے گی کہ 3x plus 1 over 3x whole cube is equal to 3x cube plus 3 into 3x into 1 over 3x into 3x plus 1 over 3x اور last میں دیکھ سکتے ہیں plus 1 over 3x whole cube دوستو اب آپ نے کام یہ کرنا ہے یہ جو red box آپ کو دکھا ہی دے رہا ہے اس میں 3x اور 1 over 3x یہ دونوں ایک دوسرے کا multiplicative inverse ہے تو آپ نے کیا کام کرنا ہے ان دونوں کو cancel سو آپ جب ان کو cancel کریں گے تو آپ کے پاس cancellation کے بعد ایک نئی statement آ جائے گی جو کہ کچھ اس طرح دیکھنے کو ملے گی 3x plus 1 over 3x whole cube is equal to 3x cube plus 3 multiply by 3x plus 1 over 3x whole cube اب آپ کو یہاں پر مزید 2 red box دکھائی دے رہے ہیں ایک میں 3x کا whole cube ہے ایک میں 1 over 3x کا whole cube ہے تو جب آپ ان کو open کریں گے تو 3 کا cube 27 ہوگا تو یہ بانے کے پاس 27x cube plus 1 over 27x cube اور باقیہ ساری statement ایسے ہی آپ کو دیکھنے کو ملے گی اب آپ نے کیا کام کرنا ہے اس میں values replace کرنی ہے دوستو جہاں پر آپ کو 3x plus 1 over 3x ملے گا وہاں پہ آپ نے 5 کو put کر دینا ہے جی دوبارہ سنیں جہاں آپ کو 3x plus 1 over 3x ملے گا وہاں پہ آپ کیا put کریں گے 5 جی دوستو جب آپ 3x plus 1 over 3x کی جگہ پہ 5 put کریں گے تو یہ statement آپ کو ایسی دیکھنے کو ملے گی کہ 5 whole cube is equal to 27x cube plus 3 multiply by 5 plus 1 over 27x cube اب آپ یہ دیکھئے گا 5 cube کا مطلب ہے آپ نے 5 کو 3 دفعہ multiply کرنا ہے تو آپ کا جو result آئے گا وہ 125 آئے گا اور right hand side پہ جو middle term آپ کو دکھائی دے رہی ہے 3 multiply by 5 آپ ان کو multiply کریں گے تو 15 آئے گا اب آپ نے کیا کام کرنا ہے by shifting the 15 to the left hand side جب آپ اس 15 کو دوسری جانب shift کریں گے تو یہ بن جائے گا 125 minus 15 اور right hand side پہ آپ کو ملے گا 27x cube plus 1 over 27x cube اب آپ نے کیا کام کرنا ہے 125 میں سے 15 نکال دیا جب آپ اس کو subtract کر دیں گے 15 کو 125 میں سے تو 110 ملے گا اور یہی کیا ہے اس کی simplest form ہے اور we can write 27x cube plus 1 over 27x cube is equal to 110 اور یہی آپ کے پاس کیا ہے اس کا answer ہے یہ اس کی simplest form تھی تو امید کرتا ہوں کہ یہ question آپ کو clear ہو گیا اس میں جو problem سی وہ آپ کی clear ہو چکے مزید ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نئی ویڈیوز آپ تک کسانی سے پہنچتے رہیں السلام علیکم میکنان